توسی جننے مرضی ظلم کماؤ اسی ظلم دے اگے چکنا نہیں توسی جننے مرضی ظلم کماؤ اسی ظلم دے اگے چکنا نہیں اسی پی ٹی آئی دے ٹیگر ہاں اسی کسے سٹیشن رکنا نہیں ایسے کرتو تھے ہیں یہ اتنے گیر چکے ہیں کہ ان کے جو نفرت ہیں ان کے لئے ہمارے دلوں میں صبح شہ لٹتا دے شامی شہ لٹتا صبح شہ لٹتا دے شامی شہ لٹتا وہ والا شہ سانو دن راتی لٹتا اسلام علیکم ناظرین میں ہولی تلچہدری ہوں اور آپ دیکھیں ایکسکلوسیف ایک طرف عروبہ جو کہ شیلنگ والے دن بہت وائرل ہوئی اور خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی رہی شیل کھائے اور ان کی سیکیورٹی کی دوسری طرف عمر فاروق صاحب جن کو پی ٹی آئے کا شائر یا چاچا شائر بھی کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے شائری سے خوب نوجوانوں کا خون کرمایا آج ایک منفرد شائری لے کر ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے پہلے شائری سنتے ہیں اور پھر مس عروبہ سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جی سب کیا حال ہے اچھا عمر فاروق صاحب آج کیا نئی شائری لے کر آئے ہیں آپ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے عوامو ناس کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے وہ شیر والی بو والا شیر صبح شیر لٹتا دے شامی شیر لٹتا صبح شیر لٹتا دے شامی شیر لٹتا بو والا شیر سانو دن راتی لٹتا میری گال منو ایک پنجرہ بنا دیو میری گال منو ایک پنجرہ بنا دیو شیر چنی تیل لون سب شیر کھا گیا بینکką بھی چو ڈالران دے بیگ شیر کھا گیا ہڈیاں تو لا کے شیر ماسا دے کھا گیا جگہ جگہ شیر سانو گر بھی رکھا گیا اور قوم دے محافظہ نو ہوشکی دو آنا ہے اور قوم دے محافظہ نو ہوشکی دو آنا ہے لٹے آئے سانویں نہ ہور بھی لٹا آنا ہے چوکی دار پیرے دار سب ملے لگ دے بوٹا والے کوٹا والے سب ملے لگ دے ایسے لئے تے شہر نویں زرابیں ڈاک دے میری گل منو ایک پنجرہ بنا دیو بو والا شہر یارو پنجرہ ج پا دیو اور ووٹ لینے انو شہر بو اگے ناچ دا ووٹ لینے انو شہر بو اگے ناچ دا خاکے ساڑا مال شہر لندن انو ناچ دا میری گل منو ایک پنجرہ بنا دیو بو والا شہر یارو پنجرہ ج پا دیو اور قدی پوٹو لٹ دا دے قدی شہر لٹ دا قوم دے خزانے ویچ پیسہ کوئی نہیں چھاڑ دا میری گل منو ایک پنجرہ بنا دیو بو والا شہر یارو پنجرہ ج پا دیو اور لدہ زابینہ سب اتے آنا ہے اور لدہ زابینہ سب اتے آنا ہے لٹے آئے سانوے نہ خود لٹے جانے چوکی دار پیرے دار سب ملے لگ دے بوٹا والے کوٹا والے سب ملے لگ دے ایسے لئے تے شہر نویں زہرہ بھی نہیں ڈاک دے میری گل منو ایک پنجرہ بنا دیو چاچا تایا یار بیلی سارے ایسی جاوانگے انشاءاللہ چاچا تایا یار بیلی سارے ایسی جاوانگے پندہ والے شہرہ والے سارے ایسی جاوانگے بلے ہوتے مور لگے کھانوں جتاوانگے پولا پالا کھان سانوں بڑا پیارا لگتا پولا پالا کھان سانوں بڑا پیارا لگتا پولک میں جائیے کھان دیلاں وچ واسطہ میری گل منو ایک پنجرہ بنا دیو بو والا شہر یارو پنجرے جی پا دیو شہر چنی چنگا شہر جنگلے پچا دیو ڈونگا جیا ٹویا کٹ شہر دفنا دیو یہ پنجابی کی شہری آپ کو سمجھ آئی جی یہ انہوں نے پی ڈی ایم کی چھترول کی ہے آپ اکثر جو کہتی رہتی تھی پی ڈی ایم کی الفاظ میں یا نصر میں آپ چھترول کرتی تھی انہوں نے شہری میں چھترول کر دی کیا آپ پہلے پلان کر کے تو نہیں آتے کہ میں نے الفاظ میں یہ بول لیں اور آپ نے اس کے پر شہری بنا کے بول دینا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے نفرت بھر چکی ہے جو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس کا اثر ہے یہ ہمیں پلاننگ کرنے کی سوٹ سمجھ گئے آ کے انٹرویوز دینے کی یا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کرتو ہوتے ہیں یہ اتنے گر چکے ہیں کہ ان کے جو نفرت ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں وہ ہمارے زبان سے ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہم سوچے سمجھے بغیر ان کے چھترول کرتے ہیں اچھا سوشل میڈیا کو کمر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے تھے یا جنرل سوشل میڈیا سے تھے تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو دبایا جا سکتا ہے اس طرح پریشرائز کر کے ہیں نہیں یہ دبا نہیں سکتے کہتے ہیں کہ جتنا ہم لوگ سے ایک سپرنگ ہے نا اس کو دبائیں گے نا جب اس کو چھوڑیں گے اچھل کے آپ کے موہ کو ہی لگے گا یہ وہ حساب ہے وہ جتنا ہم لوگوں کو دبائیں گے ہم لوگ دریں گے نہیں ہم اتنا ہی طاقت سے ہوبر کر سامنے آئیں گے اور اپنے خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے محبت خان سے ہوگی ہے بس کیونکہ وہ اماندار لیڈر اگر چور وہ بھی ہوتا تو ہم کبھی آج ان کے پیچھے کبھی نہ آتے الحمدللہ وہ اماندار ہے قوم کی فکر ہے ان کو ایک وہ اچور لٹیرے جو لندن میں جائدہ تھے بنا کے بیٹھے ہیں ایک وہ لیڈرہ جو پاکستان میں چار گولیاں کھا کے بھی ادھر بیٹھا اس لئے ان سے محبت کرتے ہیں کہ شاید ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے تو اسی جن نے مرضی ظلم کماؤ اسی ظلم دے اگے چکنا نہیں اسی پی ٹی آئی دے ٹیگر ہاں اسی کسے سٹیشن رکنا نہیں اسی صدی اگے جاوانگے جا کے ظالم چک لیاوانگے اسی چوک جو جتیاں مارانگے اسی کسے کلو بھی ڈرنا نہیں تو اسی جن نے مرضی ظلم کماؤ اسی ظلم دے اگے چکنا نہیں آپ نے بڑے ظلم برداشت کیے مارچ کے تیسرے اور چوتھے ہفتے کے شروع میں بڑے شیل بھی کھائے پائنیپل فلیور والے بھی تھے اور باقی فلیور بھی تھے وہ تو ظاہری بات ایکسپائر بھی تھے تو وہ ظلم کیوں برداشت کیے اور کیسا رہا تجربہ آپ ہم لوگ نے وہ ظلم برداشت کیا اور سامنا اس کا کی ہم نے خان کے لیے نہیں کیا ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کیونکہ خان ہی پاکستان ہے خان پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے پاکستان کے لیے وہ کھڑا ہے ہمارے لیے کھڑا ہے ہماری ماں و بہنوں باپوں کے لیے کھڑا ہے ہمارے بھائیوں کے لیے کھڑا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑا ہے تو ہم کیوں نہیں خان کے لیے کھڑے ہو سکتے بیسیکلی جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ خان نہیں ہے ہم اگر کھڑے ہیں تو ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ خان پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے جی عروبہ اور عمر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین دیکھیں خان سے جو ذاتی محبت ہے اس سے بھی بھڑ کے یہ بات یہ ہے یہ پیٹی ایک ورکرز کا ماننا ہے کہ خان صاحب ملک و قوم کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں ورنہ وہ بھی یورو میں جا کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں وہاں تھاٹ بار ڈنگی گزارتے ہیں لگزیرس لائف گزارتے ہیں یہاں پہ دکھ تکلیف برداشت کر رہے ہیں صرف صرف ملک و قوم کے لیے اور ناظرین دیکھنا اب یہ ہے کہ خان صاحب پاور میں آنے کے بعد یہ ساری جو قوم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں ڈنڈے کھائے ہیں اس کا صلح مہنگائی کنٹرول کر کے سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے کریں گے یہ پہلے کی طرح دوسروں کے شاعروں کے اوپر کام کر کے ہمارے اوپر ظلم کریں گے یہ وقت ہی بتایا گا اسی قرآن مجھے جرد دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے جرد دیجئے